بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بچوں کو ایڈیوکیشن دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے میں سمجھتا ہوں ماجون انیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی ایڈیوکیشنل فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور آگے جا کر یہ ایسے ہونہار نوجوان پیدا کریں گے جو اس ملک کی باگ دوڑ سمالیں گے ملک کی معیشت تو بات کرتے ہوئے آج جب ہر جگہ یہ چرچہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکنومک بوم آ رہا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیلنس او پیمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے بیلنس او ٹریڈ بھی ٹھیک ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بڑی وائبنسی نظر آ رہی ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور کہتے یہ ہیں اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ جو ہے اس کا اوپر چڑھنا پاکستان کی اکنومک انڈیکیٹرز ہیں بیرومیٹرز ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مجھے اسے کوئی انکار نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں پاکستان کے اندر جب یہ سارے اکنومک بوم چل رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک خاص طفقہ جو ایک بزنس کمیونٹی کی ایلیٹ کلاس ہے یا آپ سمجھ لیں اپر میڈل کلاس ہے وہ ساری کلاسز جو ہیں وہ بینیفیٹڈ ہو رہے ہیں ان کو بہت ساری رہیتیں مل رہی ہیں ان کے جو جو ریسپیکٹیو فیلڈ ہیں اس کے اندر جو مراد دی جاری ہیں اس میں ایک پرگریسیو اپروچ بھی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اچھا ریونیو جنیشن مل رہا ہے لیکن یہاں بات یہ ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آیا یہ اکنومک بوم جو ہے وہ ڈاؤن دا لائن جو نیچے کا طفقہ ہے اس کو متاثر کر رہا ہے یا نہیں اس کے اندر پورٹی ایلیویشن ہو رہی ہے کہ نہیں تو شاید جواب نہیں میں ملے گا اس کی بیسک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فائدہ ہمارے ایک الیٹ کلاس کو ہو رہا ہے ڈاؤن دا لائن جو اس کا افیکٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا ملک میں مہنگائی عام آدمی کے لیے اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر ہماری منمم بیسک پہ پندرہ ساڑھے پندرہ زار ہوتی ہے تو گزارہ شاید اس پندرہ ساڑھے پندرہ زار میں نہیں ہے گزارہ اب شاید تیس پتیس زار کے اندر ہے ہم لوگوں نے جو ایک الیٹ کلاس کہلاتے ہیں جن کو ایک اچھا گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیو ملا بوم ملا اور پورٹی ایلیویشن پر گورنمنٹ نے کام کرنا چاہا اس کا ڈاؤن دا لائن نیچے افیکٹ آنا چاہا وہ شاید نہیں آرہا کہ ہم نے پندرہ کے تیس زار روپے نہیں کیے سیلری لیول سیلری لیول پندرہ کے سترہ کر دی ہے اٹارہ کر دی ہے بیس کر دی ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو کریک کرنی کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اس لیول کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ مہنگائی کا جو ازدہام ہے وہ نچلے طفقے کو پریشان کر دے گا ان کے لئے تباہی کا باعث بنے گا یہ دو چیزیں جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو ڈاؤن دا لائن افیکٹ آنا اور دوسرا جو ملک کی ترقی ہے اس کے اندر جب ایک کردوں کا بوجھ آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا بوجھ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ آگے جا کر یہ ریپیمنٹ کیسے ہوں گی یہ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے آج ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کرونوں کی تعداد میں ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں لیکن شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ڈالر ٹرمز میں چھ سات پرسن کا ریٹرن اور روپی ٹرمز میں دس گیارہ پرسن کا جو ریٹرن ہے وہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے لیکن مجھے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں جہاں نگیٹیو انٹریسٹ ریٹ آ رہا ہے یا نگلیجبل انٹریسٹ ریٹ آ رہا ہے اس انٹریسٹ ریٹ کے ساتھ ہم کیسے سروائیو کریں گے اس کی ریپیمنٹ کیسے کریں گے اس انٹریسٹ پیمنٹ کو کیسے دیں گے کیونکہ ظاہر ہے جو بھی انویسٹر ہے جو بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو جب یہ ریٹرن یہاں ملا ہے پاکستان کے اندر اور گیارنٹی مل لئی ہے کہ یہ ریٹرن بھی ملے گا اور یہ پیسے ان ڈالر ٹرمز اب واپس لے جا سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کاروباری شخص کوئی بھی تھوڑا سا بھی بزنس منڈی شخص ہوگا وہ اس اپورچنٹی کو کبھی مس نہیں کرے گا تو آج جب یہ لوگ اپورچنٹی مس نہیں کر رہے تو سامنے جس اپورچنٹی کو دینے والے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ کیسے کر ممکن ہے کہ چھے سے سات پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ آپ ان حالات میں مستقل طور پر ڈالر ٹرمز میں بھی دے سکتے ہیں ڈالر ڈی ویلی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ اتنی ہی ڈالر واپس لے جا سکتے ہیں اپنا نفع بھی ڈالر میں واپس لے جا سکتے ہیں یہ ایک بہت بہت سوالی انشان ہے تو جہاں ملک کی معیشت ترقی کی طرف گامزن ہیں ایک طرف تو دوسری طرف یہ جو نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ یہ دونوں انگلز ہم دیکھ لیں جو کارواری لوگوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے گورنمنٹ کے پالیسیز سے ان کا بیسک میں سمجھتا ہوں اب نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن تیزی سے ہو جائے اگر یہ انڈسٹری آگے نہیں بڑھے گی انڈسٹری کی کیپیسٹی یہی رہے گی تو کیا ہو گیا 80% کیپیسٹی پر چل لیتے ہیں 100% کیپیسٹی پر چل لیے ہیں لیکن اس کے آگے 100% کے ہم ڈیٹھ سو نہیں کر لیں گے دو سو نہیں کر لیں گے سوا سو نہیں کر لیں گے ہاں مشینریز کی بکنگ بڑی تعداد میں ہوئی ہے سال دو سال کے اندر یہ مشینریز جب آئیں گی اور لگیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل ایولیوشن بالکل آئے گا لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی سوچتا ہوں کہ جب ہم ریل سٹیٹ کی قیمتیں دیکھتے ہیں انڈسٹری کی طرف تو وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئے اکنومک انڈسٹریل زونز بنائیں لوگوں کو انڈسٹریلز کو زمین جو ہے وہ اس شرط پر دیں کہ جی انڈسٹری لگائیں گے چلائیں گے اور زمین کی ملکیت گورنمنٹ کے رہے گی تاکہ یہ زمینوں کا کاروبار جو ہے وہ اس میں نہ ہو سکے ورنہ تمام تر ہماری ویلز جو ہے وہ مٹی میں مل رہی ہے ہم جس چیز کے سائٹ میں ایک کروڑو پہ اکڑ دیتے تھے آج شاید وہ تین سے چار کروڑو پہ اکڑ ہے تو یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس فرق کے ساتھ انڈسٹری کی وائیبلیٹی نہیں رہ جاتی میں کراچی کے سائٹ انڈسٹریل ایریہ کی بات کرتا ہوں میں کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریہ کی بات کرتا ہوں کہ وہاں زمینوں کی قیمت تیس پہنتیس کروڑو پہ اکڑ اگر پہنچ جاتی ہے تو کون سی انڈسٹریل اس میں وائیبل ہے جب لوگوں کو یہ وائیبلیٹی نہیں ملے گی تو یہ جتنا بھی ہم نے انڈسٹریل ایریویشن کیلئے پالیسیز بنائی ہیں سازگار پالیسیز بنائی ہیں وہ پالیسیز جو ہیں وہ کام نہیں کر سکیں گی آج وقت آگیا ہے کہ ہم مل کر ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک پیرگمٹک ویو کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں اور صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ انڈسٹریل اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالیسیز نہ بنائیں اپنی پالیسیز ہم پالیسیز جو ہیں وہ ترقی کی بنیاد پر بنائیں جس میں مساوی طور پر سب لوگوں کو بینیفٹ مر رہا ہو اور ملک جو ہے وہ اوورال ترقی کر رہا ہو